اسلام علیکم وارکم ٹو پروگرام لازت کیسے ہیں کیسے گزر رہا دن آج کا اور شام تک کا تو یہ تو تھوڑی بھاگ دور والا ہوتا ہے کیونکہ صبح سے جو امرجنسی نافذ ہوئی بھی ہوتی ہے نا کہ بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں اور پھر کھانا کبھی سوچنا ہوتا ہے بنانا کیا ہے کچھ منگانا ہے تو وہ تمام چیزیں ایکشلی بہت ساری چیزیں ملکے جو ہے نا جو ٹائم سے کرنی ہوتی ہے اور یقینا جو ہے پینک ہوا ہوتا ہے لیکن اندین کیا ہوتا ہے شام تک جب تک پہنچتے ہیں یا دن کا اختتام ہوتا ہے پھر لگتا چلیں کہ جی کام ہو گیا ہے ویل مسالہ ٹی وی ان افکار شو لذت آپ کو وہ ریسپیز دے رہا ہوتا ہے جو آپ کے لیے آسان کر دیتے ہیں تاکہ یہ ٹینشن ناو کے دعوت یا ویسے نروز ملک ہے جو ایک question mark ہوتا ہے ہماری زندگی کا سب سے بڑا کہ جی کیا بننا ہے تو وہ سمینہ آپ پورا کر رہی ہوتی ہیں اچھا جی ایک بات شیئر کرتے ہیں ویسے یویولی آپ لوگوں نے دیکھا ہے جب ہمیں کہیں جانا ہوتا ہے تو ہم بڑا اچھا ڈرس اپ ہو جاتے ہیں میکر شیک اپ کر لیا تمام چیزیں کر لی ہم اپنی صحت کے بھی بارے میں بھی میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ دیجی یہ یہ چیزیں ہیں جو کہ خیال کرنا ضروری ہوتا ہے ان تمام چیزیں کیا کبھی لگتا ہے ہم نے کوئی چیز اپنے اوپر اگنور کی ہے اور وہ کیا چیزیں جس پر ہم تھوڑا سا اگنور ہو جاتے ہیں وہ ہیں جی ہمارے فیس پر موجود ہماری سمائل جو کہ خوبصورت بناتی ہے وہ ہیں ہمارے دانت اچھا دانتوں کو بہت خیال کرنا ضروری ہے یوزولی ایک کہاوت ہے جو کہا جاتا ہے اور کرتے بھی ہم کہ براش کریں ٹوائس اے دے ایوری ڈے لیکن یہ ٹوائس اے دے ایوری ڈے جو ہوتا ہے نا یہ بہت میں خیال سے کام ہونا چاہیے اس سے کئی زیادہ براشنگ کے اوپر توجہ دینا چاہیے اور بار بار کرنا چاہیے وہ تمام لوگ جو کہ جن کی زندگی میں سوڈا یعنی کہ جو ہماری سوفٹ ڈرنگز ہوتی ہیں وہ زیادہ اگر استعمال کرتے ہیں تو تو زیادہ براشنگ کی ضرورت ہے اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ اگر زیادہ آپ سوفٹ ڈرنگ کا استعمال کر رہے ہیں تب آپ کے دانت میں گلنے سرنے کا اور ٹوٹنے کا یہ تمام عمل نہ زیادہ ہو سکتا ہے اور وہ تمام لوگ جو اچار زیادہ کھاتے ہیں ان کا بھی ہے کہ جی جلدی جلدی دانت خراب ہو سکتے اس لیے براشنگ کے اوپر زیادہ توجہ دیں جلدی جلدی کریں اور یا کوئی اسی آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں جس پر آپ کو لگتا ہے کہ جی دانتوں پر ان کے سرات رہیں گے تو کلی کرنا ضروری ہے اس کے بعد براشنگ کرنا ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے دانت اچھے رہیں کیونکہ میں ایک بار بتاؤں آپ لوگ کو دانتوں کی جو لائک دینٹس کے بچے باب جاتے ہیں تو آپ کو بہت مہنگا علاج پڑتا ہے تو اس لیے دانتوں خیال بہت رکھیں سٹرابیریز ایسی ہیں جو کہ آپ کے کپڑوں پر سٹین دے سکتی ہیں لیکن آپ کے دانتوں کے لیے اچھی ہوتی ہیں اپل اچھا پیر اچھا تھی تمام چیزیں اچھی ہیں ڈیری پرڈکٹس اچھی ہیں لو فیٹ والی لیں آپ کے دانتوں کے لیے بہت اچھا ہے اور زیادہ سے زیادہ برشنگ کریں تاکہ دانت اچھے رہیں آپ اچھے لگیں آپ کی مسکراہت اچھی لگے تو یہ ہیں جی دانتوں کے اوپر بھی توجہ دینا بہت زیادہ ضروری ہے چلتے ہیں آپ کی طرف اور ان سے زرہ پوچھتے ہیں آج کی ریسپیز ہماری خاص ہماری ہلدی ریسپی تاکہ ہم اچھی زندگی گزاریں ہلدی زندگی گزاریں اور سکون کی بھی گزار سکے ہر ریسپ اسلام علیکم آپ پا والیکم اسلام بہتی ہیں میں بکل ٹھیک 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 ہوں خیریت سے ہوں اور بتائیں کیا چل رہا ہے کچھ خاص نہیں بس ایسی ہی زندگی بھی خلال نوم لوم سکیتا ہے بسی آج آپ نے جو دانتوں کے مطالق جو باتے کی ہیں وہ درد میرے علاوہ کون جا سکتا ہے آپ پہتر کہ مجھے دادہ ہے دانتوں کا آپ کو شروع سے خیال لگنا چاہیے جو ہم لوگ نہیں کرتے اتنا خیال لگتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں کہ بار 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 برش کرنے سے دانت لگتے ہیں اور زیادہ ویک ہو گئے یا ان سے بلیڈنگ ہونے لگتے ہیں کچھ لوگوں کے تو اس کو تو اور آپ کو ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے جا کے ہم لوگ دردتے ہیں مجھ سمیت کہ ڈینٹس کے بعد جاتے ہیں تو کچھ کا کچھ نکل کے آئے گا اور پھر وہ ہوتا ہے کہ اس کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہی اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کے انجکشن لگایا چاہے گا اور اس کے بعد آپ کی کافی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کی جائیں اس سے طرح سے ہم لوگ خوفزاد ہو جاتے ہیں جس سے ہمیں نہیں ہونا چاہیے وہ سب اتنا سا ہی درد ہوتا ہے لیکن بعد میں آپ کافی سہل ہو جاتے ہیں آپ کی چیزیں اچھی ہو جاتے ہیں لیکن یہ تمام چیزوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہی سے خیال کریں بلکل پہلے ہی سے احتیاط کرنے چاہیے جو ہم دوگ نہیں کرتے اور سب سے بڑی چیزیں کہ یہ جو آپ کریں یہ فزی ڈرنکس جو ہے نا یہ سب سے زیادہ دانت خراب کرتے ہیں تو اس سے بلکل بچنا چاہیے اور اگر آپ پیتے بھی ہیں تو اس کے بعد برش کر لیں یا کچھ نہیں تو ماؤتھ واش اپنے پاس ضرور رکھیں وہ کر لیں تو اس سے بہتر ہوتا ہے اور جتنی شگری جتنی تمام چیزیں ہیں نا ان کو بھی اوائیڈ کرنا چاہیے بلکل کرنا چاہیے اور اگر کھا لیا ہے تو ٹوٹ برش فارن سے فارن ہاں جی اسلام عل اللہ علیکم کیسے ہیں آپ تمام لوگ یقین ہیں اچھے سے ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے ہمارے پروگرم لذت جہاں پر بننے جاری ہیں بہت ہی زبدہ سی تین رسپی مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے اور ایک رسپی جس کو سن کے ڈیفنیٹلی آپ تمام لوگ بھی بڑے حیزدہ ہو جائیں گے کہ یہ کیا یہ کون سا برگر ہے لیکن آج آپ دیکھیں گے یہاں پر چیزی پکوڑا برگر بننا ہے سیریسلی چیزی پکوڑا برگر بلکل آپ دیکھے گا انتہائی مزدار انتہائی اچھا جیسے آپ کو پتا ہے کہ یہ سیزن جو ہے بارشوں کا سٹارٹ ہونے والا ہے تو بارش کے موسم میں پکوڑے سموسے اس ٹائپ کی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں تو ٹو ان ون ہے یہ کہ جناب آپ برگر کا مزہ بھی لیجے اور ساتھ ہی آپ پکوڑوں کا مزہ بھی لیجے تو کیسے بنیں گے یہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تالہ آپ کو اچھے لگیں گے اور بڑی کوئی پاکٹ فرینڈلی ہیں یہ کہ ہاتھ کم پیسوں تو بہت ہی اچھے بہت ہی ہے بچھر کی بچھر میں موجود ہے تھا آج ہی بنا ڈالیے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ بنیں گے ٹکا سی کباب ٹکا کی فریور میں کسنا سا بنیں گے یہ آپ دیکھیں گے اور بنے گی ایک بہت ہی شاندار سی بگاہر والی چٹنی تو آجاتے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں تو ٹو ریسپیز کو بلکل دو چلتے ہیں اچھا یہاں پر ہم پہلے کام یہ کریں گے کہ یہاں پر ہم پہلے سی کباب کے لیے ہم ٹکا سی کباب جو بنا رہے اس کے لیے ہم کیمے کو پیس کے رکھ دیں گے اور یہ کوئلہ گرم ہونے کے لیے یہاں پہ چھوڑ دیں گے اور آپ مجھے دیں گی دو ادد سپون ٹھیک ہے تو اچھا اب میں بتاتی ہوں آپ کو بہت سمپل سی اس کے انگیرینٹ ہے اچھا اس نے بہت اچھا سا ٹکے کا فریور آئے گا یہ میرے پاس کیمہ ہے کیمہ ہے میرے پاس بیف کا ٹھیک ہے نا ہاف کے جی میرے پاس یہ کیمہ ہے تھوڑا موٹا ہے یہ چکنا بھی ہے لیکن آپ کوشش کی جائے گا کہ ساف سترا اور چکنا نہ ہو اتنا کیمہ دیکھے جی یہ آگیا اور اس میں ہم کیا کیا انگیرینٹ شامل کریں گے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں آچھا اس کے انگیرینٹ جو ہیں اس میں ہم ڈالیں گے یہ دیکھے جی سفیز زیرا دیکھے نا یہ چلا گیا سفیز زیرا پاورڈر پسا ہوا گرم مسالہ ون ٹی سپون یہ چلا گیا ریسیپی کار سے آپ ڈیفنیٹلی فالو کر رہوں گے ادرک لحسن کا پیس ون ٹی بل سپون یہ چلا گیا اس کے اندر اور ادرک لحسن کے پیس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے کباب بہت اچھے اور سوفٹ بنیں گے یہ گیا اس کے علاوہ ہم ڈالیں گے اس میں ہاری مرچ چاپ کیوی ہاری مرچ ہے اس کو ہم ڈالیں گے اور اس کو ہم پیس لیں گے ظاہر ہے ٹھیک ہے جی یہ چلیں گے تین چار آپ ہاری مرچیں لے سکتے اس کے علاوہ ابھی نجھے آئیں اچھا میرا خالی شد فریج میں رکھا ہے ہمارا سپائس باکس نا اچھا 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 اس کے علاوہ ہم ڈالیں گے ایک پنچ ہم ڈالیں گے یہ رکھا بلو سا ہے کہاں ہے جو مجھے نظر نہیں آرہا اچھا مجھے غلط نظر آئے اچھا مجھے غلط نظر آئے اس کے علاوہ ہم ڈالیں گے اس کے علاوہ ہم ڈالیں گے اس میں کباب چینی کباب چینی یہ کبھی بھی آپ نے بہت زیادہ نہیں ڈالنی زیادہ ڈالیں گے تو اس کا فلیور خراب جائے ڈالیں گے اس کے علاوہ ہم اس میں شامل کریں گے بائنڈنگ کے لیے ہم شامل کریں گے اس میں یہ بیسن جو میرے پاس یہاں پر رکھا ہے دمک آپ اس میں ذائقے کے مطابق ڈال سکتے ہیں میں کام کرتی ہوں کہ اس کو ہم اچھا سے پیس لیتے ہیں اس کو ہم پیس لیتے ہیں اب پیس لیتے ہیں کے بعد ہم اس میں نمک شامل کریں گے اب بیسن جو ہے وہ ہم لاسٹ میں شامل کریں اس کی وجہ ہے کہ بیسن جو تھوڑا سٹیکی ہوتا ہے اگر ہم فوری طور پر ملا دیں گے تو اتنا صحیح نہیں رہے گا میں اس کو پیس لیتے ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اتی دیر میں ہم سپائس باکس بھی مانگ باتے ہیں اور دارہ سابیل آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا چلیں اس کو میں پیس لیتے ہیں نمک ڈالوں گی اور یہ بیسن جو میرے پاس اکتا ہے 1.5 کے بیس وہ یہ سنا ہے جانے جی تو یہ کام کر رہے ہیں پھر مزید آگے کیا ہو رہا ہے بہتی چاندار سے چیزی پکوڑا برگر ہیں وہ ہم نے جاننا ہے اور پھر آگے کیا ہو رہا ہے بہتی خاص مزی کی ہیں ریسپی دیٹیل میں پوچھ رہے ہیں آپ پاسے کیا ہو رہا ہے پھر کالس پی لیں گے باتیں کریں گے جی آپ لوگوں سے آپ لوگوں کی بھی سنیں گے لیکن ابھی جارے برگ پہ پھر آپ لوگوں کو جوائن کرتے ہیں موسیقی 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 تو آپ یہ کام یہ کر سکتے ہیں کہ کوئلے کا دھوہا پہلے لگا لیتے ہیں ابھی میں چیک کر لوں کہ یہ ہو گیا ہے تو ہم اکام کرتے ہیں کوئلے کا دھوہا لگا لیتے ہیں اور اس کے بعد آجیں گے ہم اپنی سیکنڈ ریسیپی پہ ٹھیکی جی؟ ٹھیکی ابھی تو اسے وہ سلگ رہا ہے لیتھی آپ پر کیا لگتا ہے ہم گزارا جائے گا؟ ابھی نہیں ہوگا ابھی نہیں ہوگا ٹھیکی جی؟ اس کو ہم ہٹا ہی دیتے ہیں ٹھیکی اس کو میں کور کر کے رکھ دیتا ہوں صحیح؟ یہاں رکھتے ہیں آجاتے ہیں اپنی سیکنڈ ریسیپی جو کہ ہے بہت ہی زبدیسی چیزی پکوڑا برگر اب پکوڑے سے کیسے بنیں گے برگر آپ دیکھئے گا یہ بیسن ہے ٹھیک ہے جو بختیار جھوڑا مکس کر کے چلے گئے ٹھیک ہے جی یہ ہے بیسن ہے تقریبا 3-4 cup اس کے اندر ہم شامل کریں گے یہاں پر کیا چیز؟ بیسن چاول کا آٹا چاول کا آٹا ایک اچھی کرسپی نس بھی دیتا ہے اور تھکنیس بھی سیادے گی یہ میں ڈالوں گی اس میں ایک اور یہ دودھ اس کا مکسچر جو ہے وہ آپ نے تھوڑا سا سخت رکھنا ہے سخت سے مرادی گاڑھا رکھنا ہے یہ گئی پیاس ٹھیک ہے ایک پیاس چلے گی اس کے اندر بڑے سائز کی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ ڈالیں گے ہم اس میں یہ شاملہ مرش ایک چھوٹے سائز کی شاملہ مرش تو ہم نے باری چاپ کر لیے اب باری آتی ہے کہ ہم اس سے باقی کے سپائسز ایٹ کر لیں اوکی اس میں ہم ڈالیں گے سب سے پہلے تو یہ پسیوی لال مرش ہے تھوڑی سی تھوڑی سی کوٹیوی بھی ڈال دیں اگر نہیں بھی لکھی تو آپ ڈال لیجئے گا ہلدی پاورڈرز میں شامل کریں گے ون فور ٹی سپون اس کے علاوہ ہم اس میں ڈالیں گے نمک اس کونٹری ٹی میں مجھے لگتا ہے کہ یہ ون ون ٹی سپون اچھا میں نے بھر کے اس میں شامل کر دیا یہ گیا اس کو پہلے میں ابھی میں مکس کر رہی ہوں پانی کی ضرورت مجھے لگے گی تو ہم پانی اس کے اندر بلکل ہے پانی کی ضرورت ٹھیک ہے جی تو پانی آپ ڈال سکتے ہیں اس سے بھی ڈال سکتے ہیں چلیں ہر کوئی بات نہیں تھوڑا سا ڈالیے گا بہت دور تھا بس بس ٹھیک ہے ابھی میں پہلے مکس کر لوں کیونکہ مجھے اس مکچر کو تھوڑا سا ٹھیک رکھنا ہے صحیح جی اچھا اس کے ساتھ ہی اس کے اندر ہم سوڈا شامل کریں گے اگر میں اس میں سوڈا شامل نہیں کروں گے تو آبیسی یہ سخت مریں گے تو تھوڑا سامس میں سوڈا شامل کر دیں ابھی تھوڑا پانی اور چاہی ہوگا سوڈا گیا اس میں یہ ایک دو پینچ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمیں سوڈے کی چلی گے آپ ڈالی گے تھوڑا سا اس میں پانی اور تھوڑا اور ڈالی گے ڈرینی ڈال دیں چلے بس کافی ہے مجھے لگ رہے کیوں جائے گا ہاں شاید کیونکہ چاول کا آٹھ ہے جب آپ ڈالتے ہیں تو اس سے کیوں تے کہ وہ پانی اپنے اندھا بہت جسپ کر لیتا ہے تھوڑا سا ڈال دیجئے چلے بس 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 ہوگی اچھا کھیل چلے جی میں کیا کروں گے آپ دیکھنے دیکھا کہ میں نے سکندر سوڈا شامل کر دیا اس کو میں تھوڑی سی دیر کیلئی رکھ دیتی ہوں ٹھیک ہے یہ سوڈا تھا میں نے سکندر شامل کر دیا صحیح تو اس میں کیا گیا 3-4 cup بیسن تھا اس کے علاوہ ہم نے دو ٹی بی سپون بھر کے اس نے چاول کا آٹھا شامل کیا اب چاول کا آٹھا آپ لوگ جو ہے وہ لے کر رکھ لیجئے اور اس کو فریش میں رکھیں گے زیادہ بہتہ ریزنٹ رہ گا اس لیے کہ باہر آپ رکھیں گے تو کراچی کا جیسے ویدر ہے اس میں تھوڑا سا کیا ہوتا ہے اس پہ فنگرس لگ جاتی ہے کوئی کیڑے لگ جاتے ہیں کچھ اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ ہم نے ایک چھوٹے سائز کی شاملہ مرش ڈالی تھی اس کے علاوہ ہم نے اس میں پیار ڈالی نمک مرش حل دی ٹھیک ہے نا یہ تمام چیزیں چلیں گے جاتی کے علاوہ ہم نے اس کے علاوہ ہمیں شامل کر سکتے ہیں لیکن میں اس میں جوائن نہیں ڈالی اس کی صافتنس کیلئے ہندے میں شامل کیا ہے کیا چیز ہندے میں شامل کیا ہے یہاں پر بہت ہی شاندار میٹھا سوڈا میٹھا سوڈا یہ بہت اچھا سا میں کھنہ اب ہم لے لیتے بڑا فرنگ پین ریڈوانا ہاں یہ لے لیتے بڑا خلے کافی رہ گا اب اس میں شامل کیجئے آپ فوجی سپریم فوکنی ویل جو بھرپور ہے ویٹمین اے ڈی سے کلیشان سے سا فیس سے پاک اس میں آپ ڈالیں گے ہم اس کو شلو فرائی کریں گے بہت زیادہ ہمیں ڈی فرائی نہیں کرنی اس کے علاوہ سارے باقی جو انگیریٹ ہیں وہ برگر والے ہیں دیسے کہ میونیز چلی گالک سا سے بس 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 ٹھیک ہے اگر میں چپ ہوگی بتاتے پہنے گا اس کے علاوہ اس کے علاوہ میں یہ میرے پاس اس کے علاوہ اس پہ ہم چیز ڈالیں گے چیز کونسا سائس چیز ہم استعمال کریں گے تھوڑا سا یہ گرہ مجھے کہ تو میں سلائٹلی آپ دیکھئے گا کہ بڑے بڑے باناؤں گی نا ٹھیک ہے جیسے چپٹے والے پکوڑے بنتے ہیں بڑے وہ ہم اس کو بانائیں گے اور دھیمی آج کے پر اس کو فرائی کریں گے تاکہ اندر تک بہت اچھے سے یہ کوک ہو جائیں برگر بین میرے پاس یہاں پہ موجود ہے اس پہ ہم لگائیں گے یہاں پہ بہت ہی زبادہ سا یہ فوجی سپریم کوکنگ آئل یا باناؤں پاتی لگائیں گے اس کو سیکھ کر لیں گے ٹھیک ہے یہ کام ہم بریک ٹائم میں کر لیں گے اور باقی میں بریک ٹائم میں یہ بھی کروں گے جو میں نے کباب کے لیے جو مکسٹر تیار کیا ہے اس کے میں آرسی کباب بنانا شروع کر دوں گی اور یہ کوئیلا آلموست مجھے لگتا ہو گیا ہے ابھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ زیادہ بہتہ رہتا ہے ٹھیک ہے جی یہ میں نے رکھا اور اب اس میں آپ ڈال دیجے اسے سٹائلیش لے کر آئے ہیں بس میں نے کہا کہ کوئیلے کو ذرا عزت بخش دیجے ٹھوڑا سا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اور اس کو میں کباب اس کو کباب کر دیا بریک ٹائم میں میں اس کے کباب بناؤں گی اور بہترین سے اس کو فرائے کروں گی یہ آپ کے سامنے کریں گے یہاں پر میں آپ کو دکھا دوں ایک بنا کے نا ٹھیک ہے جی بسم اللہ ذرا بڑا بنانا ہے ٹھیک ہے دہن میں یہ رکھئے گا ٹھیک ہے ہمیں پیٹی کے سٹائل کا بنانا ہے نا اور انیون سا ہو تو چلے گا بلکل بلکل یہ دیکھیں جی یہ برگر بن کے برابر ہمیں بنانا ہے یہ دیکھیں بلکل کول ہے کول ہے آپ کول سے بات کیجو میں یہ دیکھیں جی یہ اتنا بڑا یہ اس طرح سے بنانے میں یہاں پہ چار بنا لیتی ہوں میں اسی انیون بولی تھی وہ تو پروپر آپ نے اسے شیف دیا سے وہ ہو گیا خود با خود ہو گیا ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں میں چار بنا رہی ہوں اور سلو ہیٹ کے پر آنچ بہت تیز ہے میں اس کو بند کر دیتی ہوں کیونکہ بہت تیز ہو رہی ہے ٹھیک ہے سلام علیکم ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم عبیل آپی کیسے ہیں آپ بلکو ٹھیک آپ بتائیں کیسے ہیں ٹھیک ہے میں ٹھیک ماللہ کا شکر اور میں آپ کو بہت بڑی فین ہوں میں جا بہت بہت اچھی لگتی ہیں آپ کو یاد ہے میں نے اسٹا پہ بھی آپ کو فالو کیا ہا ہے اچھا تانکیو جی اور میں نے شو دکھ میں آپ سے پہتے ہیں جو ہم نے شو سٹارٹ کیا تھا اس وقت میں نے کہا تھا میں انام لی جی گا شو میں تو مجھ آپ بہت اچھی لگتی ہیں اچھا چلے گوٹ پھر تو لی آتا چلے اچھی بات ہے اور بتائیں کیا کہیں گی میں بس یہ بولن جی سامینہ پر سے بات کر رہی گا جی جی بلکل میں بات کرنے کے لیتے والیکم سلام کیسی ہیں آپ میں ٹھیک ہوں آپ سلام کیسی ہیں بلکل ٹھیک ٹھیک اور آپ دیکھ رہی ہے ہمارا پرگرام اور آج کی ریسیپی کو آپ نے مس نہیں کرنا آج میرا اسل میں جانا کے بلوڑا ہے تو اس لیے میں آپ کی ریسیپیز نہیں دیکھتی اور شو بھی نہیں دیکھ سکتی رہات میں میں انشاءاللہ دیکھوں گی بلکل روپی ٹائمنگ آپ کو پتائیں جی جی بتائیے میں جانا برٹ بنانا سکھا دیجی آپ کیا برٹ بنانا سکھا دوں برٹ برٹ شایلہ جی میں بلکل کوشش کروں گی کیونکہ سچی بتا رہی ہوں کہ نہ میں نے کبھی کھائی زندگی میں نہ مجھے آتی ہے لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گی کیکہ ایک دو لوگوں نے اور بھی مسکتا تھا ٹھیک ہے جی اچھا جی اس کو میں کام کرتی ہے دیکھا آپ نے کہ میں نے تھوڑا سا آئل جو گرم تھا اس کے پر اس لیے میں ڈالتی چلی گی اسے تاکہ تھوڑا سا یہ سیٹ ہو جائے سیٹ ہو جائے گا میں اس کو ٹرن کروں گی جب آپ بریک سے واپس آئیں گے تو انشاءاللہ تا رہے کمپیٹ ہوں گے ٹھیک ہے جی آپ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ ایسے کباب بھی بن سکتے ہیں مطلب کہ آپ تو اسے اسی ریسپیز لے کر آدی ہیں میرے خواہل ہے ایشاد ایسے برگر آپ نے کبھی نہیں کھائیں گے سوچیں نہیں ہے بھئی تو کہاں سے کھائیں گے آپا یہ تو بڑی ریسپی ہے چلی میں اس کو ٹرن کرتی ہوں آپ کے سامنے ہی کر دیتی ہوں آپ لوگ بھی دیکھ سکے اور اس کے لیے چاہی ہوں گا تھوڑا سا فلات سکون ٹھیک ہے آپ کھائیں پھر اس کے باد ہم بریک لیں گے دیکھ لیں چونکہ یہ والا تھوڑا سا سٹ ہو گیا ہے یہ دیکھ آپ نے یہ دیکھیں بسم اللہ کر کے اپنے بہار سلو خیم رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں اب بلکو لگ رہے گا نہیں لگ رہے بلکو کہ پیٹی بنی مطلب ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اندر جی سف و سف یہ بیشن بھی بنا گیا ہے اور اندر کچھ ایسا نہیں ہے پرفیکٹ کیا بات ہے چلیں جی یہ ہوگی بہت ہی کرسپی سی بھی اور مزیدار بھی اس میں ویجیٹیبلز بھی ہیں چاول کارٹا اور بیسن کے ساتھ بہت ہی خاص اور مزی کے آپا یہ تیار کری ہیں چیزی یہ جو برگر پکوڑا پیٹی کے ساتھ جو ایک تیار ہو رہا ہے بہت ہی شاندار اور مزیدار سا ویل آگے کیا ہو رہا ہے نام شکے آپ لوگ یہ برگر ضرور جاننا چاہتے ہیں کیونکہ اپکارس ڈیفرنٹ ہے بہل ڈیٹیل آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے فلال ہم جا رہے ہیں برگ پر مزید دو ریسپیز اور ہیں وہ شیئر کریں گے ایک چھوٹے سے برگ کے بعد موکم باک یہاں سیک کباب تیار ہو رہے ہیں برگ سے پہل آپ دیکھ رہے تھے جو پکوڑا پیٹی تھی آپ دیکھ لیجے ماشاءاللہ ارے کیا بات ہے یہ دیکھیں آپ کتنی شاندار سی بلکل آپ دیکھیں یہ بنا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن آپ دیکھیں آپ کو ڈیفرنس اور ٹیسٹ لگے گا اس میں اپنی حساب سے آپ ایک دو ویریشنز کر سکتے ہیں کہ آپ دیسے کہ کچھ ویجیٹیبلز اس میں اور ایڈ کر سکتے ہیں تماتر وغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ بہت ہی مناسب تمام چیزیں اچھا یہ میں نے کباب بنانے شروع کر دیتا ہے میں کام کرتی ہے جلدی سے چھٹنی پہ آ جاتے ہیں کیا کہ اس کو مجھے تھنڈا کرنا ہوگا اس کے بعد ہم اس کو پیس لیں گے این کباب میں ہم نے صرف اسموک بھی آتا وہ کوئیلا ہم نے باہر کیا ہے اس بول میں سے بریک میں اور پھر اس کے کباب بنانا شروع کر دیتا ہے اب یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا بنانا نا اب یہ اتنی شاندار سی یہ پیٹی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اب اسے ہم اچھا برگر بن کے یہ دیکھیں کتنے اچھے سامدہ یہ سیکھ کر رکھ لیں اب صرف اس کی اساملنگ رہ گئی ہے سہیے اچھا جی ابیلدہ آپ مجھے اس میں سفر نیتھی دانا ڈھون کے دیں گی اس میں سفر نیتھی دانا اس میں میں وہیں آجا ہوں آپ یہیں آجا ہیے اچھے اس کے لیے بڑی شاندار سی جکنی بھگھار والی بن رہی اس کے کچھ انگیڈیٹ رہیسے ہیں اس کو ہمیں تھوڑا سا میتھی دانا چالے جی اب اس میں سب سے پہلے میں ڈالوں گی میتھی دانا میتھی دانا کتنا ڈالیں گے ہم تقریباً چالے جی یہ ہو گیا یہ تقریباً میں اس میں شامل کروں گی یہ دیکھیں جی یہ گیا اس میں تقریباً حاف اٹی سپون یہ چلا گیا اور زران سا اس میں اوائل ڈالیں گے تو کام کرتے ہیں اسی میں سے اوائل ڈال دیتے نا سوڑا سا ہا یہ فوجی سپریم کھوکم آئل جس میں ہم نے یہ جو پاکوڑا کے پاتھی تیار کیا اسی سے ہی آپا لے رہی ہیں یہ زرہ سا اس میں سے یہ اتنا سا مجھے دال لے یہ چلا گیا تقریباً ون ڈال این احاف ٹو ٹی بل سپون سمجھ لیں ٹھیک ہے ہلکاً اس کو ہم پہلے فائے کریں یہ بہتی پھیل گیا بچھارے اس کو ہلکاً فائے کریں گے جیسے ہی ہو جائے گا اس میں باقی کے انگیڈینٹ ہیں جیسے کہ اس میں سابتلال مرچے یہ مجھے پیچھے سا لانی پڑھ رہی ہیں یہ گئے ٹھیک ہے جی سابتلال مرچے یہ گئی اس کے علاوہ ہم اس میں شامل کریں گے باقی کے انگیڈینٹ اچھا ابھی لیے پیاز بھی ٹھالائیے گا میں سب لے کر آنے آپ جائے ٹھیک ہے اچھے یہ گئی اس کے علاوہ ماش کی دال ماش کی دال جائے گی اس میں تقریباً ون ڈا ہاف ٹی سپون ٹھیک ہے چولا سلو کر دیتے ہیں اور بہت ہی اچھی سی خوشبو آنا شروع گئی یہ گیا لہسن یہ چلا گیا پیاز یہ گئی اس میں ہلکی سی اس کو ہم فائے کرتے جائیں گے اس امام چیزوں کو اور چولا میں بان کریں کیونکہ تیز ہو رہا ہے اس کے علاوہ ڈالیں گے سابت دھنیا تقریباً ون ڈا ہاف ٹی سپون ٹھیک ہے یہ گیا یہ لیجے گا اور اس میں ڈالیں گے ہنگ اور ہنگ یہ تمہیں پاس بہت ساری ہے یہ دیکھیں جی یہ میں یہاں رکھوں گے تاکہ آپ ایزیلی فالو کر سکیں صرف ایک جیسے کہ چنی کی دال کا دانہ ہے اس کے برابر ہم نے اس میں ڈال دی ہلکا سا اس کو ہم مکس کر لیتے ہیں اب میں چولا آن کر رہی ہوں اور ڈالیں گے اس میں تماتر تماتر ہے جی جی ہے چالے یہ گے تماتر اس کو بھی ہم فرائے کریں گے یہ فرائے کریں گے اس کے بعد اس کو ٹھنڈا کریں گے ٹھنڈا کرنے کے بعد اس میں ڈالیں گے یہ ہرہ دھنیا اور اس کو ہم پیچھ لیں گے نمک دال کے ٹھیک ہے اور املی کا پل ٹھیک ہے اچھے یہ تمام چیزیں میں آپ کو بتاؤں گے جیسے ہم اس کو پیچھیں گے لیکن ہلکا سا ہم اس کو فرائے کر لیں بہترین اتنی اچھی یہاں پر خوشبوئیں آ رہی ہیں اور آپ نے دیکھا جو ہم نے ہم نے ماش کی دال ڈالی ہی نا اس سے بہترین کی خوشبو سالے تھی یہ ہو گیا اب میں چولہ باند کر دیتی ہوں تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے تھنڈا ہو جائے گا تو اس میں یہ ہرہ دھنیا املی کا پل پرسا پانی دالت اس کو پیسیں گے پھر کڑی پتے کا بغھار لگا دیں گے that's it بہت شاندار چٹنی تھیالگی میں کباب تیار کرتی ہوں آپ کو اور اسے بات کیے اوکی کون ہے امران ہوای ساتھ سادف جی راول پندی حالو جی اسلام علیکم اسلام علیکم کسی ہے ابھیلہ میں ٹھیک ہوں آپ کسی ہے ٹھیک ہے اللہ کا سکر چیز پاک بہت دن سے ترائی کاری تھی شبتا انگوڑ کہ آگ میری کال ملی گی اتنا ہاں چلے فائنیلی اب بتائیں کیا کہنے چاہری تیتنے دنوں سے تو بہت اچھا پاکی تائم سے سامینہ آپ کو فالو کہہ رہی ہوں کی ریسیپیز بھی ٹرائے کرتی بہت ساری ٹرائے کرتی اور اس میں اچھی ریسیپیز ہوتی ہیں نا کہ سب کو پسند آتی ہیں شاید بیری گوڈ تینکی سو مچ بلکل جناب ہو سکتی ہے اسلام علیکم اسلام علیکم آپ کا کسی ہے آپ بیکل ٹھیک ٹھیک مجھے میں آپ بتائیے آپ کسی ہیں خیریت سے ہیں اللہ کا سکر بلکل ٹھیک ساتھ آپ بہت اچھا شکرتی ہیں اتنا اچھا شکرتی ہیں آپ کا way of teaching اتنا اچھا ہے نا کہ کسی بھی سامجھ آ جاتے اور میں بہت ساری آپ کی ریسیپیز ٹرائے بھی کرتی ہیں بہت ساری شکریہ بہت ساری بہت ساری کوئی فرمایشو تو بتائیے گا سری کیا کہنیے میں نے کہا کوئی فرمایشو تو ضرور بتائیے گا ہاں بس میری ایک فرمایش ہے جی جی بتائیے بلاک فوریسٹ کےک بنانا سکھا دیں بلاک فوریسٹ کےک اچھا بیسے پتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پرگرام کا کیونکہ دوریشن صرف ایک گھنٹا ہے اس اس میں میرے خالے ہو نہیں پائے گا لیکن انشاءاللہ چلے آپ اور بھی دیکھیں آپ زرنہ کا پرگرام دیکھئے شیرین انورج ان کا پرگرام دیکھئے اس میں مل جائیں گی آپ کو یہ رسیپی لیکن ہم بھی کوشش کریں ٹھیک ہے بہت شکریہ ڈانے جی تینکیو سو مچ اچھا اب یہ ہو گئے ابھی میں ان کو کام کروں گے ان کو میں فرائے کرنا شروع کر دوں ٹھیک ہے جی ان کا سمپل کر کے آرہے ہیں ہم سمپل بس کچھ نہیں ہم نے آئل میں اس کو فرائے کرنا شروع کر دینا ہے اچھا برگر جو ہے میں ایک بنا کر ایک آپ لوگوں کے لیے چھوڑ دوں گے باقی میں بنا کر رکھوں گے ٹھیک ہے جی افکار ہوں گے ڈھیر او ڈھیر پرتن تو جی پرتنوں کو دھونا وہ ایک اور مشکل کا لیکن اب نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس موجود ہے سکرپ شائن جس کی ہے جی پروڈکس بے شمار اور وہ بھی کم بجٹ میں اور اس کے ساتھ ہاں ڈیفرنٹ پاکیجنگ میں ڈیفرنٹ سائزز میں آویلیبل ہیں اور جی ایک اور خاص بات کہ میں آپ کو ان کی پروڈکس بتاتی پھر خاصیت بتاتی ہوں ہاں ہمارے گھر میں آم سپنجز موجود ہوتے جن سے ہم بھئی آرام سے برتند ہو رہے ہوتے ہیں لیکن کہاں ہے وہ پریشانی جو کہ ہمیں نظر نہیں آرہی ہوتی ہے وہ یہ پریشانی ہے کہ ہمارے گھر میں جو آم سپنجز ہیں برتند ہونے کے لیے اس میں رہ جاتا ہے پانی اور جی وہ چیز جو نظر نہیں آرہی ہوتی جو اس کے اندر گروہ کر رہی ہوتی ہے بیکٹیریا وائرس فانگل جو کہ ہمارے برتنوں پر ٹرانسور ہو جاتا ہے لیکن اب سکراب شائن موجود ہے ہمارے پاس جس میں موجود ہے کوپو پارٹیکلز جس میں جی انٹی فنگل انٹی بیکٹیریل اور انٹی وائرل ہے یہ کیونکہ جی یہ مائکرو بائل تیکنولوجی کے ساتھ ہے کیوب رائٹ تیکنولوجی اب یہ برتنوں کے اندر یا سپنج کے اندر موجود جو ہے جرمز اور بیکٹیریا پیدا نہیں ہونے دیتا ہے ان کا سکورنگ پیڈ ان کا سپانج اور اس کے ساتھ ساتھ سٹینلس ٹیل سپائرل برتنوں کے لیے بہت ہی شاندہ ہے سکرچس نہیں پڑتے زیادہ محنت کرنے نہیں پڑتی ہاتھ آپ کے سوفٹ نیلز آپ کے صحیح رہتے ہیں اور آپ کے برتن چمکتے دمکتے آپ کے سامنے ہوتے ہیں تو سکرپ شائن لیا ہے جو کہ آپ کے کچھن کا ہے پرفیکٹ پارٹنر ہمیں جانا ہے بریک کی طرف مزید آگے ریسیپیز میں کیا ہو رہا ہے تین ہے خاص تھوڑی تھوڑی سی ڈیٹیل رہے گے شیئر کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد مزید آگے مزید آگے جی ورکم باک اور جی یہاں پر ہم بہت ہی غزب کے زبردست سے ڈیفرنٹ سے یونیک ریسیپی کے برگر سیاہ کر رہے ہیں بلکم جناب آپ کے برائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ بہت مزید آئے گا اللہ نے چاہا اور آپ خوش ہوں گے کہ یہاں بہت اتنے آسان سی چیز جو آپ کے گھروں میں موجود ہوتی ہیں یہ تمام چیزیں تو بلکل آپ اس کو بنایئے گا بلکل یہ دیکھیں سامپلنگ کا تاریخہ بہت ہی سمپل سا ہے جیسے کہ نوملی ہم برگر سپنے بس ابھی بس ہاں چاہ رہے ٹھیک ہے تو اچھا اس پہ ہم نے میونیز لگایا اس کے بعد ہم لگائیں گے اس پہ سالیڈ لیف ٹھیک ہے سالیڈ لیف آپ چھوٹے بڑے جتنے رکھنا چاہیں کٹ کے رکھنا چاہیں کٹ کے رکھ سکتے یہ گیا اس کے بعد یہ جو زبدہ سی ہم نے برگر یہ جو پیٹی ورائی تھی یہ پھر اس کے بعد ہم تھوڑا سا چلی گالک سوس ہلکا سس پہ لگا دیتے یہ گیا چیز اس کے بعد ہم لگائیں گے اس پہ یہ ٹماتر کے سلائسز اس کے علاوہ انین سلائسز یہ گیا اور اس کے بعد اس کا دوسرا حصہ آگیا یہ نہیں اچھا وہ دوسی کا ہے یہ نہیں یہ ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا اس پہ ہم یہاں پہ اور ڈال دیتے اور یہ ہو گیا تیار ٹاپ پہ بھی ہم نے چلی گالک سوس لگایا ہوگا ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھ سکتے یہ بن گے میں پوری یہ تیار کر لیتی ہوں کباب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے فرائے ہو چکے کتنے شاندار سے یہ دیکھیں جی ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ گیا اس پہ سوری یہ میونیز نیچے والے حصے پہ ہم نے لگا لی نیچے لگا لیں اوپر لگا لیں اپ ٹو یو اور جتنے دل چاہے یہ لیکن ون ٹیبل سپون کوئیٹ اناف ٹھیک ہے ٹا یہ آپ مجھے یہ سالی ٹھیک ہے گوڈ سیئے جی یہ سالیڈ لیف کیونکہ آج کل سالیڈ لیف جو ہے نا بہت اچھے نہیں آئے وہ ملتے بھی بہت مشکل سے ملتے بھی مشکل سے ہیں آج کل کیونکہ سیزن نہیں گرمیوں میں نہیں ملتی یہ چیز ہے یہ کیا چالہ جی یہ سے انشاءاللہ تعالی آپ جب بنائیں گے اس پہ لگائیں گے ہم کی چلی گارلک سوس تھوڑا سا میونیز بھی اگر لگی رہ جائے تو کوئی حرج نہیں یہ گیا اس کے بعد یہ گیا اور یہ گیا اس کے اوپر اور اگین ہم اس کے اوپر یہ دونوں چیزیں لگائیں گے پیاس کا رنگ رکھیں گے اور جناب بھی ہو جائے کہ تیار ٹھیک ہے یہ والا بھی برگر ہمارا تیار ہو گیا جلدی سے میں چٹنی کے بارے میں بتا دوں اس کو میں پیس رہی ہوں اس میں ہم ڈالیں گے ہر دھنیا اس کے لئے یہ ہے تھوڑا سا اس میں املی کا پل نمک ڈالیں گے زائکے کے مطابق اس کو بلند کر لیں گے اور پھر میں بگاہ لگوں گی کڑی پتے کا جو میرے پاس سیاں مات ٹھیک ہے جی بس آپ کے سامنے ہی تمام جو چیزیں فرائی کیتی وہ ہم نے بلندر میں ڈال لیتی بس یہ دو تین چیزیں ہی رہ گئی ہیں جو ڈالنے کی آپ نے وہ ڈال دی ہیں اب ابھی اس پانی چھگی ہوگا آپ کار اور پھر کڑی پتہ ساتمھے اس پر جی اس چتنی پر زبردستی کا بھگار لگا دیں گے اب عمران آپ بتائیں گے ہمیں کیا کرنا ہے بریک لینا اوکی ٹھیک ہے لینا بریک لیجے اجازت لینا ضروری ہے چلتے ہیں جی ریکا پہ یہاں بلینڈر آن ہے چتنی ہے خاص جو ہو رہی ہے تیار برگرز آپ کے سامنے ہیں ساتھ میں ہے سی کباب جو ہم نے فرائے کر لیے فوجی سپرنگ برکنگ وائل اب جین کی پریزنٹیشن خاص ہوگی ہماری ٹیبل آج کی بھی دکھائیں گے جی ابھی چاہیں ریکاپ دیکھ لیں پھر ایک بریک ہوگا پھر آپ کو جوئنگ کیا لیں بھگار والی چٹنی چٹنی کے اجزہ تیل دو کھانے کے چمچے لہسن دو جوے میتھی دانا آدھا چاہ کا چمچہ کابت دھنیا ہے کھانے کا چمچہ سابت زیرہ کھانے کا چمچہ ماشکی دال ایک کھانے کا چمچہ سابت لال مرچ چار سے پانچ عدد بیمارٹر دو سو پچاس گرم ہرہ دھنیا دی گٹھی املی کا پلپ ایک کھانے کا چمچہ بھگار کے اجزہ تیل دو کھانے کے چمچے کھڑی پتے پانچ سے چھے عدد سفید زیرہ آدھا چاہ کا چمچہ سابت لال مرچ دو سے تین عدد ہینگ ایک چھٹکی ترکیب تیل گرم کر کے اس میں لہسن میتھی دانا سابت لال مرچ سابت دھنیا سابت زیرہ اور ماشکی دال ڈال کر فرائے کر لیں اب اس میں ٹیمارٹر کٹ کر شامل کریں اور تھوڑا فرائے کر لیں اس کے بعد تھنڈا کر لیں پھر ہرہ دھنیا اور املی کا پلپ ملا کر پانی کے ساتھ پیس لیں پھگار کے لیے تیل گرم کرکس میں کھڑی پتے سفید زیرہ ثابت لال مرچ اور ہینگ ڈال کر فرائے کریں اور چھٹنی پر ڈال کے سرف کر دیں چیزی پکوڑا برگر پکوڑے کے اجزہ بیسن تین چھتھائی کپ چاول کاٹا دو کھانے کے چمچے چاپٹ پیاز ایک ادد بڑی چاپٹ شملہ مرچ دو کھانے کے چمچے نمک میں چھلدی ہسپے ذائقہ سوڈا دو چھٹکی تیل تلنے کے لیے چلی گالک سوس چار کھانے کے چمچے برگر بن چار ادد مکھن چار کھانے کے چمچے میونیز چار کھانے کے چمچے چیز سلائز چار ادد سلاد پتے ٹیمانٹر ہسپے ضرورت یاس کے لچے ہسپے ضرورت پھر کیپ پکوڑوں کے تمام اجزہ میں پانی ملا کر گالا مکسچر بنائیں اور پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں پھر گرم تیل میں پکوڑوں کو شلو فرائے کر لیں اب برگر بن پر مکھن لگا کر سینک لیں اس کے بعد میونیز لگا کر سلاد پتے رکھیں اب پکوڑا پیٹھی رکھ کر چلی گالک سوس لگائیں پھر چیز سلائز لگا کر پیاس کے لچھے ٹیمانٹر سلائز اور برگر بن کا دوسرا حصہ رکھیں اور سرف کر دیں تکہ سیخ کباب اجزہ بیف قیمہ ادھا کلو بھنا پیسہ زیرہ ایک چاہ کا چمچہ بھنا پیسہ زیرہ ایک کھانے کا چمچہ بھنی پیسی لال مرچ ایک کھانے کا چمچہ پیسہ گر مسالہ ایک چاہ کا چمچہ چاپ ٹھری مرچ چار سے پانچ ادد نمک ہس پہ ضرورت ادرک لیسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ کباب چینی ایک چاہ تھائی چاہ کا چمچہ ٹاٹری ایک چٹکی پانی نکلی پیاس دو خانے کی چمچے بھنا بیسن دو خانے کی چمچے گھی دو خانے کی چمچے تیل ہس پہ ضرورت کوئلہ دھوان لگانے کے لیے تیل تلنے کے لیے پیاس کے لچے سرونگ کے لیے ترکیب بیف کی قیمے میں تمام اجزہ ملا کر باریک پیس لیں اور دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اب سیخ کباب بنا کر گرم تیل میں شلو فرائے کریں اس کے بعد کوئلے کا دھوان دیں آخر میں پیاس کے لچوں کے ساتھ سرف کریں جی وکم باک اور ہم شکے بھی آپ جب ٹیبل دیکھیں گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ مائی گاڈ کیا اچھی ریسپیز ہیں پہلے سٹارٹ کرتے ہیں دکھنے میں یہ جمبو سائز کے برگر جو تیار ہوئے ہیں مطلب پروپر پیٹی تیار ہوئی ہے آپ نے دیکھ رہے یہ کتنا آسان تھا کوئی مشکل تھا آسان تو تھا مطلب لیکن سوچ میں نہیں تھا کہیں بھی کہیں بھی نہیں تھا یہ برگر آپ نے کبھی کہیں نہیں کھائے ہوں گے آپ بنائی گا آپ بہت انجوائی کریں گے کبھی کبھی حس ہوتا ہے کہ کوئی میٹلس کچھ چیز دل چاہتا کہ چکن کے بغیر یا کیمے کے بغیر کوئی چیز آپ بنائیں بیسن ہر گھر میں موجود ہوتا ہے یہ آپ منگائیے اور اس کے بعد بینائیے برگر بن منگا لیجیے آپ پہ بینائیے آپ دیکھیں کتنا شاندار بنیں گے اور آپ کے سامنے ہی میں نے بینائی تمام چیزیں کوئی چیز ایسی نہیں اور سارے ہی وہی چیزیں ہیں یعنی کہ اس میں چیز سلائس ہے ٹیماتر ہے آنین رنگ ہیں اس کے علاوہ ہم نے سالی لیف کا استعمال کیا میونیز اور چلی گالک سوس سارا ہی پیٹی کا کمال ہوتا ہے جو آپ نے کر دیا لیکن اب آپ پریزنٹیشن بھی چیک کریں مطلب آپ کا یہ جو وڈن اس کو کہتے ہیں لگ بیس بیس جو ہے نا بسیکلی اس کے اوپر جو آپ نے پریزنٹیشن کیے میں تو ایک نومل سی چیز ہے لیکن اتنی زبرتست لگ رہا ہے دیکھیں آپ کسی بھی ہمیشہ گھر میں رکھی رہیں گی اور آپ اس پر ڈیپرنڈ ڈیپرنڈ چیزیں کر سکتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں نہیں کر سکتے کچھ ڈیقوریشن پیس آپ رکھ سکتے ہیں کچھ بھی سنٹر پیس میں کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا بہت زبردست اور چٹنی بہت مزیگ یہ بھئی ہاں بس اس پر ابیل نے بگھار لگایا ہم نے لیا تھا اس میں تھوڑا سا oil لیا تقریباً دو ٹیبر سپون، آٹھ دس ہم نے اس پر کڑی پتے ڈالے اور فرائے کیا اس کے پر ڈال دے آپ چاہیں تو تھوڑا سا زیرا بھی ڈال سکتے ہیں سویٹ بچائی نے یہ بول دیا جبکہ میں بتاؤں میں نے سف ڈالی تھی چیزی سارا تو انہوں نے ہی کیا بھئی مسئلہ سارا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو تھیں وہ تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ تھی ان کے سٹیپس تھے اب جسے ہم نے سی کباب بنایا پہلے ہم نے اس کو پیسا پھر اس کے بعد بنایا پھر اس کے بعد فرائے کیا اور پھر اس کے بعد اس کی پریزنٹیشن کی جو نورمل سی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے کیے یہ بہترین بنتیں بکرائید آنے والی ہے اب آپ کی بکرائید کی تیاری شروع ہو چکی ہے تر تکر سی کباب جو ہے وہ آپ نے بنانے آپ دیکھئے گا کتنے شاندار گھر کے مسالے سے بنے گا آپ اتنی ایڈوانس ہے نا مطلب کہ آپ کو ہٹ ٹیز پہلے ہی لے کر چل رہی ہے نا اب آپ سوچیں ایک مہینہ ہے بکرائید میں لیکن ابھی سے اب آپ کی جوانے ڈائری تیار ہو چکی سی کباب تو ایک ایسی ریسیپی جو عموماً ہوتی ہے بکرائید پر تو آپ نے آپ کو ابھی سے دے دی ہے بس اب ابھی سے لگ رہی ہے یہ ریسیپی تو یہ دیکھیں کبسورا سی بہت ہی اچھا سا لگ رہا ہے ٹیپیل دیکھ کے مزیدار سا فیل آرہی ہے اور اس طرح کی لوگ ضرور لے لے یہ وڈن جو ہوتے ہیں اور اس سے بہت اچھا لگتا ہے آپ نے چھتنی بھی اسی کے اوپر رکھی ہے نا مطلب وہ بھی ٹری ٹائپ ہے مطلب اس میں ہم ہم لاسٹ رائے آپ نے جوسیس اس کے اوپر کچھ سرکتے ہیں تو میں کہنا بھولی بڑی ملٹی پرپس چیزیں ہوتی ہیں اس میں آپ بہت آپ کی مائنڈ کی کریٹیوٹی ہے کہ آپ کس طرح سے چیزوں کو کریٹ کرتے ہیں یہ ہم نے بھی بس فوری طوا پر نکالی ہو اور ہم نے یہاں رکھ دی نا اور وہ الحمدللہ ہمیں اچھی لگنی ہے ایم شور کہ آپ کو بھی اچھی لگنی ہے ایم شور لگنی ہوگی کیونکہ یہ جس پر چٹنی رکھی یہ تو آپ ایزے ٹری بھی استعمال کر سکتے ہیں نا لگا آپ سرک کیجئے کسی کے آگے تو آپ کو تھوڑا سٹائل لگے گا کہ ڈیفرنٹ ہے اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ مطلب اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ اب یہ اوڈ فاشن ہو گیا ہے یہ فلانا ہو گیا ہے کیونکہ پروکریز ڈیفرنٹ آتی جاری نہیں نہیں ہوتی جاری لیکن یہ ایور گرین ہے اچھے اس کے بعد ابیل میں آپ کو چیز بتاؤں کہ جیسے کہ ان پر کچھ سکرچز پر جاتے ہیں یا اچھے نہیں رہتے یہ دکھنے میں آپ کو وہ درہ سے لگنا پرانے آپ اس پر کلر کر سپری کر دیں تو بھی یہ کہ بہت اچھے ہو جائیں گے ہاں اور لیکر کر سپری کر دیں جو شائنیس کی واپس آجائے سوچیں کتی جگاڑیں آپ کو بتاتا رہیں میں تو بھی ایسے 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 کر لیں آسانیہ آپ کے لئے کرتی جاری نہ صرف کے کھانے ٹیبل سیٹنگ چیزیں ایچ ان ایوریتھنگ آپ کو دیتی رہتی ہیں تو یہی ہے خاص بات ہماری شو کی کہ آپ کو ہر کچھ مل جاتا ہے آسانی سے اور کچھ بھی مین میں آرہا ہوتا ہے تو پوچھ لیا کہیں یہاں پہ ہیں ہمارے پاس سب کا آنسر رکھتی ہیں یہاں پہ ٹھیکے جی تو کل انشاءاللہ ملاقات کریں گے کل تیار ہو جائیں دیسیز ہٹ کے جارے ہم کل چینیز ہوگا پورا کیزین کس طہاں کا ہوگا ویسی ہی پریزنٹیشن اور کمال کی ہوں گی تو انشاءاللہ کل ملاقات کریں گے چینیز مینیو کے ساتھ دیجے جازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی